جہاں کی یہ بات کر رہے ہیں وہاں خود یہ دعوے دار ہیں کہ وہاں مطلع عبرالود نہیں تھا اس لیے کہتے ہیں چاند نظر آیا تو مطلع عبرالود نہیں تھا تو اس صورتحال میں جماعت کثیر کا گواہی دینا ضروری ہے ایک دو کے گواہی دینے پر انہیں جھوٹا نہیں کہا جائے گا وہ بے شک گواہی دے رہے ہیں دے رہے ہیں لیکن توقف کیا جائے گا اعلان کرنے میں اس کو ثابت کرنے میں تو فتاوہ رزویہ شریف کی جو عبارت پیش کی جا رہی ہے اس عبارت سے تھوڑا سا آگے کا جو حصہ ہے وہ ہمارے صورت مسئلہ سے ریلیٹڈ ہے ظاہر الروایہ یہ ہے کہ ایک کی یا دو کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی بلکہ جماعت کثیرہ کا پائے جانا ضروری ہے کہ ہمارے ملک میں کافی دیر سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو سعودی عرب کے ساتھ نہ ٹھیک کیا جائے اور ایک یہ نرہ ہے کہ پوری دنیا میں عید ایک دن ہونی چاہیے سائنس میں بھی علم فلکیات میں بھی اور شریعت میں بھی تینوں میں یہ چاند کا موٹا ہونا اونچا ہونا زیادہ روشن ہونا کچھ دیر زیادہ رہنا ان تینوں میں کسی کے نزدیک بھی یہ چاند کی دوسری کی دلیل نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقہو قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دین وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا خاتم النبیین سید الرسول وخاتم المعسومین وعلا آلہی واسحابہی اجمعین اما عبادو فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شاہد منکم الشاہر فليسم صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی القریم الامین ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی و سلم دائمًا آبادا علا حبیبکہ خیر الخلق کلیہیمی منزہن ان شریکن فی محاسنیہی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاطبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فردن محمد صلی و سلم دائمًا آبادا علا حبیبکہ خیر الخلق کلیہیمی خدا یا بحق بنی فاطمہ کہ برقولِ ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دستو دعوانِ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہ وعمہ نوالوہ واتمہ برانوہ وازمہ شانوہ وجلہ ذکروہ وعزہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرورِ کائنات مفخرِ موجودات زینتِ وزمِ کائنات دستگیرِ جہاں غم گسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسان قائدُ المرسلین خاتم النبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآسحابی وآلہ 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 و جلوہ آرہ ہو چکا ہے آپ سب حضرات کو رمضان المبارک کی آمد مبارک ہو دعا ہے کہ خالق کائنات جلال جلالہ ہمیں صحت و آفیت کے ساتھ اس ماہ مقدس کے لیل و نہار میں صبح و شام میں آمال سالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور خالق کائنات جلال جلالہ اس رمضان کو ہم سب کے لیے جنت جانے کا باعث بنائے رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے رمضان المبارک کے پہلے جمعت المبارک پر آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے یوم شک کا روزہ میری دعا ہے خالق کائنات جلال جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یوم شک وہ دن ہے جس کے بارے میں شک پڑ جائے کہ کیا یہ شابان کا تیسویں دن ہے یا رمضان کا پہلا دن ہے شک کہتے ہیں جب دونوں جانبیں برابر ہوں یعنی احتمال ہے کہ چاندلو ہو جائے اگر احتمال ہی نہ ہو تو پھر وہ یوم شک نہیں ہے اس کے بارے میں اگر کسی کو وام ہو جائے تو وہ وام کہلائے گا یوم شک کی یہی صورتحال ہے کہ شابان کے انتیس دن پورے ہو چکے ہوں اور چاند کے تلو ہونے کی تاریخ ہو اور اگلے دن کے لحاظ سے پھر یہ شک پڑ جائے کہ کیا وہ شابان کا تیسویں دن ہے یا یکم رمضان المبارک ہے اس سلسلہ میں شک کی کئی وجوہات ہیں اور حالات حاضرہ میں ان وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ پاکستان کی مرکزی روئیت حلال کمیٹی جو ناہل لوگوں کا ایک ٹولہ ہے ان کا رات دس گیارہ بجے اعلان کرنا اس سے پہلے تو کسی کو کوئی شک نہیں تھا لیکن ان کے اعلان کے بعد پھر کچھ لوگوں کے لحاظ سے انہیں یہ تھا کہ چاندلو ہو گیا ہے اور کچھ جو ہیں باقی ان کو یہ تھا کہ یہ یوم شک ہے تو اس بنیاد پر یہ ضروری ہے کہ یوم شک کے احکام کو بھی بیان کیا جائے تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے بروقت اس سلسلے میں اپنی شریع ذمہ داری سمجھتے ہوئے جب مسلسل پورے ملک سے لوگ رابطہ کر رہے تھے تو یہ ضروری سمجھا کہ ہم اس سلسلے میں رہنمائی کریں اگر ویسے کوئی ہمیں معاذ اللہ شوق ہوتا تو پھر ہم اس سے گھنٹہ پہلے کوئی اعلان کر دیتے یا دو گھنٹے پہلے یہ چونکہ وقت تو اس سے بھی پہلے کافی گزر چکا تھا مغرب کے بعد لیکن ہم نے سکوت اختیار کیا لیکن جب یہ صورتحال ہم نے دیکھی کہ جس میں لوگ مسلسل استفتا کر رہے ہیں اور ہم سے بات پوچھ رہے ہیں اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو بیان کریں اس بنیاد پر پھر ہم نے اسے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیا پھر وہ پوری دنیا پہ پھیلی اور اس کے لحاظ سے مزید جو وضاحت طلب امور ہیں وہ بھی آج انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے یوم شک جو ہے ہماری فقہ کی کتابوں میں اس کا مستقل تذکرہ ہے اور اس میں روزے کی نیت کے لحاظ سے چھے وجو کو بیان کیا گیا ہے ان چھے وجو میں سے ناجائز وجو بھی ہیں اور جائز وجہ بھی ہے نمبر ایک کہ یوم شک کو کوئی بندہ رمضان کے روزے کی نیت کر لے تو یہ مکرو تحریمی ہے کہ رمضان ثابت نہ ہوا ہو رمضان کے بارے میں تو شک ہو لیکن نیت کوئی رمضان کے روزے کی کرے تو یہ مکرو تحریمی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تقدم الشارع بسوم یومن ولا یومین کہ رمضان سے پہلے ایک دن یا دو دن متصل روزہ نہ رکھو اللہ مگر وہ بندہ کان یسوم و سومہ جس کی پہلے روزے رکھنے کی عادت تھی مسلسل وہ روزے رکھتے آ رہا ہے یا اس کی عادت ہے کہ وہ ہر پیر کو روزہ رکھتا ہے ہر منگل کو روزہ رکھتا ہے اور اتفاق سے وہ دن رمضان سے پہلے آ رہے ہیں متصل تو وہ مستصنع ہے ایک تو حدیث کی وجہ سے یہ مقروح تحریمی ہے دوسرا یہ ہے کہ اس میں اہل کتاب کے ساتھ مشابت بن جاتی ہے چونکہ انہوں نے بھی اپنے روزوں کی مدت میں اضافہ کر لیا تو یہ لازم آئے گا کہ یہ بھی رمضان ثابت نہیں ہوا تھا ماز شک تھا اور اس شخص نے اپنے روزوں کی مدت میں اضافہ کر لیا ہے تو اس بنیاد پر یہ روزہ مقروح تحریمی ہے دوسری صورت یہ ہے کہ کسی دوسرے واجب کے روزے کی نیت کرتا ہے پہلا تو تھا کہ رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہے دوسرا یہ ہے کہ کسی دوسرے واجب روزے کی نیت کرتا ہے جس طرح کہ اس کی ذمہ کذا کا روزہ تھا تو اس نے اس کی نیت کر لی اس دن کے اندر تو یہ مقروح تنظیح ہی ہے تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ نفلی روزے کی نیت کرتا ہے جس طرح یہ یوم شک کے موقع پر ہم نے نفلی روزے کا اعلان کیا تو نفلی روزہ رکھنا جو ہے وہ یوم شک کو مقروح نہیں ہے بلکہ جائز ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کو ہمارے فوقہاں نے ذکر کیا ہے اور اصلن ہدایہ میں ہے کہ جس دن کے اندر شک کیا جائے کہ وہ دن جو ہے رمضان سے ہے یا رمضان سے نہیں ہے تو اس میں کوئی روزہ نہیں رکھا جا سکتا سوائے نفلی روزے کے اللہ تطووہ لا يسامل یوم اللذی یشکو فیہ انہو من رمضان اللہ تطووہ تو اس کے پیش نظر ہم نے وہ اعلان کیا کہ نفلی روزہ اس میں رکھا جائے لیکن اس میں ہم نے ساتھ اس کی ایک قیفیت بھی بیان کی کہ تاکہ لوگوں کو اس روزے کی نیت کا طریقہ بھی آ جائے کہ نفلی روزے کی نیت تردد کے ساتھ کرنا وہ درست نہیں ہم نے لفظے خالص بہتا اور خالصتا اس کے مقابلے میں ہے تردد والا تردد یہ ہے کہ رکھتے وقت یہ نیت میں ہو کہ اگر تو یہ دن رمضان کا ہوا تو پھر رمضان کا روزہ ہے اگر رمضان کا نہیں تو پھر میرا نفلی روزہ ہے یعنی یہ رکھتے وقت یہ جو تردد ہے یہ جائز نہیں یعنی جس طرح یوم شک میں رمضان کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے مکروح تاریمی ہے ایسے ہی یہ تردد والا بھی مکروح ہے اس وقت فائنل خالص سو فیصد یہ ذہن میں رکھے روزہ رکھے کہ میں ایک نفلی روزہ رکھ رہا ہوں اس وقت اسے کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے اور اس کی نیت میں کوئی مکسنگ نہیں ہونی چاہیے صرف نفلی روزے کا محض نفلی روزے کی اس نے نیت کرنی ہے اور اپنی سوچ آگے پیشے نہیں جانے دینی تو اس انداز میں اس کے اندر جو ہے وہ نفلی روزہ رکھنا جائز ہے یہاں پر پھر ایک چیز اسطلاح کے لحاظ سے ہم نے اس میں اختصار کے پیش نظر ذکر نہیں کی تھی لیکن اس کا جو تقاضہ تھا وہ ذکر کر دیا تھا مثلا ہداعے میں ہے اور پھر اس کی آگے جو شرعہ اینی ہے اس سے میں بیان کر دیتا ہوں والمختار مختار یہ ہے کہ خواس کو روزہ کے بارے میں فتوہ دیا جائے اور عوام کو کہا جائے کہ وہ انتظار کریں اگر چاند مل گیا تو پھر وہ اسی سے یعنی بغیر کھائے پیئے روزہ کی نیت کر لیں گے اور اگر چاند نہ ملا تو پھر وہ روزہ نہ رکھیں عوام اس طرح کریں لیکن یہاں خواس اور عوام میں فرق معمولی سا ہے یعنی خواس اور عوام میں فرق کیا ہے کہ جو بھی صحیح نیت کر سکتا ہے وہ خاص ہے صحیح نیت جس طرح میں نے بتایا ہے کہ اس کا ذہن اس کو فرق کا پتہ ہو کہ میں نے نہ تو رمضان کے روزے کی نیت کرنی ہے اور نہ ہی میں نے اس طرح کی معلق نیت کرنی ہے کہ اگر تو یہ رمضان کا دن ہے تو پھر رمضان کا ہے ورنہ نفلی ہے یہ تردد والی نیت یہ دونوں سے ہٹ کر مطلقا نفلی نیت فکس جو کر سکتا ہے ذہر ہے کہ اس کرنے میں کوئی مشکل ویسے نہیں ہے کہ کوئی بہار ہو لیکن صرف فرق ہی کرنا تو جو بھی یہ نیت کرنا جانتا ہے وہ خاص ہے اور خاص سارے نفلی روزہ رکھ لیں اور جس کو اس نیت کے بارے میں پتا نہیں اسے یہاں پر عوام سے تعبیر کیا جا رہا ہے لکھا ہے کہ جو بھی یوم شک والے روزے کی صحیح نیت نفلی کرنے کی نیت بمانا ارادہ ہے لفظوں میں بولنا بھی نہیں کہ وہ خواس سے ہے اور اس خواس خواس کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ نفلی روزہ رکھ لے اور جو یہ نیت نہیں کر سکتا وہ عوام سے ہے وہ نہ رکھ تو اس بنیاد کہہ دیا تو ہم نے یعنی چونکہ طریقہ بتا دیا کہ یہ طریقہ ہے جس نے رکھنا ہے وہ اس طرح رکھے تو اس طرح رکھنے کا حکم تو سب کے لیے ہے اور وہ سارے خواس ہیں تو اس بنیاد پر یہ ہم نے طریقہ بتا کر پھر یہ کہا کہ اس طریقے کے مطابقے نہیں جو نہیں رکھ سکتا وہ اس کو روک دیا کہ جو یہ نیت نہیں کر سکتا تو اس لئے ہم نے ان کو تو ویسے بیر کر دیا جنہیں طریقہ بتایا ہے اور جنہوں نے اس طریقے کے مطابق رکھا ہے وہ سارے کے سارے امام اینی کہتے ہیں وہ سارے خواس ہیں وہ عوام نہیں ہیں اس چیز کو بہار شریعت میں بھی بیان کیا گیا کہ جہاں یہ شک والے روزے کی بات کی گئی یوم شک کے روزے کی تو اس میں لکھا ہے کہ خواس سے مراد یہاں علماء ہی نہیں خواس سے مراد یہاں علماء ہی نہیں بلکہ جو شخص یہ جانتا ہو کہ یوم شک میں اس طرح روزہ رکھا جاتا ہے وہ خواس میں ہے ورنہ عوام میں یعنی اگر وہ روزہ رکھنے کا طریقہ نہیں جانتا تو پھر تو عوام میں ہے اور اگر روزہ رکھنے کا طریقہ جانتا ہے تو پھر خواس میں ہے تو ضروری نہیں کہ علماء اس سلسلہ میں یوم شک کے لحاظ سے جو مسئلہ بتایا گیا فوکہ نے اس کے بارے میں لکھا مثلا مختصر التحاوی اس کی جو شرع ہے امام ابو بکر جساس کی اس میں یہ لکھا من ہا انہ یوم شک محکوم لہو انہو من شابان لقال صلی اللہ علیہ وسلم سوم لرؤیت فان غم علیکم فعد شعبان سلاسین کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ چاند دیکھ کے روزہ رکھو اگر بادل ہو اور مطلع آرود کر دیا جائے تو پھر شعبان کی گنتی تیس کی پوری کرو تو پھر اس دن کو شعبان سے گنا گیا ہے حدیث شریف کی حکم کے مطابق یہ دن گزر جانے کے بعد اگر بعد میں کسی علاقے سے کوئی ایسی شہادتیں محصول ہوں جو کہ معتبر ہوں اور قبول کر لی جائیں اور اس سے یہ پتا چلے کہ واقعی اس دن جو چاند ہے وہ تلو ہوا ہوا تھا اگرچہ اس دن ثابت نہیں ہوا وہ یوم شک تھا اور بعد میں اس کا ثبوت ہو جائے تو پھر جنہوں نے روزہ نفلی رکھا تھا وہ اب ان کا نفلی نہیں رہے گا یہ رمضان کی شان ہے کہ رمضان اس نفلی کو فرض بنا دے گا یعنی یہ نہیں ہوگا کہ ان کا کوئی روزہ قضا ہو گیا انہوں نے رکھا نفلی تھا مگر بعد میں وہ روزہ جو ہے وہ جب اگر ثابت ہو جائے کہ وہ دن رمضان کا تھا اگر نہ ہو تو پھر تو ویسے نفلی ہے اگر ثابت ہو جائے کہ وہ دن رمضان کا تھا تو پھر اس دن جو ہے وہ روزہ جو ہے رمضان کا روزہ ہی شمار ہوگا اس سلسلہ میں امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ سے یہ مروی ہے جو حرسی کی کشف الاثار میں ہے آپ سے پوچھا گیا امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ سے اور حکم وہ سائل ہیں اور سند کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ سائل نے کہا جب نیت اس کی رمضان کی نہیں تھی تو رمضان کا روزہ کیسے ہو گیا فَكَيْفَ يُجْزِهِ مِن سومِ رمضان وَن نیتُ لِغَيْرِهِ کہ یہ اسے رمضان کے لیے کیسے کفائد کر جائے گا حالانکہ رمضان کے روزے کی تو اس کی نیت نہیں تھی یہ تو ہم طریقہ بتا رہے ہیں کہ رمضان کے روزے کی کرے گا تو پھر مقروح تاریم ہی ہے تو رمضان کے روزے کی اس کی نیت نہیں تھی تو وہ پھر بعد میں رمضان کا کیسے بن جائے گا جب کہ رمضان کے روزے کی نیت ہی نہیں تھی فَقَال أبو حنیفة لِأَنَّهُ قَدْ نَوَسَّوْمَ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اس نے روزے کی تنیت کی تھی یہ تم مانتے ہو لِأَنَّهُ قَدْ نَوَسَّوْمَ اور اس کے بعد کہتے ہیں وَذَلِكَ الْيَوْمِ اِنْكَانَ مِنْ رَمَضَانِ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَسْرِفَهُ بِنِيَّتِهِ الٰغَيْرِهِ مِنَ السِّيَامِ کہ اگر وہ دن بعد میں ثابت ہوا کہ یہ رمضان کا تھا تو اس بندے میں یہ طاقت نہیں ہے کہ رمضان کے روزے کو نیت کر کے رمضان سے پھیر سکے کہ دن رمضان کا ہو اور یہ اپنی نیت کے ذریعے اس روزے کو کسی اور روزے کی قسم کی طرف پھیر سکے یہ بندے میں طاقت نہیں ہے کیونکہ یہ قانون ہے کہ رمضان کے دن میں اور کسی روزے کی وسط ہی نہیں اور کسی روزے کی وہ ذرف ہی نہیں بن سکتا اور کوئی روزہ اس میں رکھا ہی نہیں جا سکتا اس پر امام صاحب نے پھر ایک قیاس پیش کیا آپ فرماتے ہیں آرائیتہ انکانا ذالک اليوم من رمضان ونوسوں متطوع اگر کوئی رمضان کا یقینی دن جو ہے ان میں سے کوئی دن ہو اور اس میں نیت کرنے والا نفلی روزے کی نیت کر لے دن رمضان کا ہے شک والے دن کی بات نہیں ویسے فائنل جو رمضان کے دن ہے ان میں سے کوئی دن ہے اور اس میں نیت کرنے والے نے رمضان کے روزے کی نیت نہیں کی بلکہ نفلی روزے کی نیت کی ہے تو امام صاحب کہتے ہیں اجزاؤ من الفرض ولم یکن نیتو لتتووش تو وہ جو اس نے نفلی روزہ رکھا ہے شریعت میں اس کا وہ فرض رمضان کا ہی ہوگا وہ نفل کا نہیں ہوگا یعنی وہ جتنا زور لگا لے کہ میں نفلی رکھ رہا ہوں وہ نفلی بنے گئی نہیں وہ فرضی بن جائے گا کیونکہ فرض بنے گا کیونکہ اس واسطے کہ اس دن میں جو رمضان کا حتمی دن ہے اس کی میں اندر یہ گنجائش ہی نہیں کہ کوئی دوسرا روزہ رکھا جا سکے تو اس بنیاد پر یعنی دوسرا روزہ وہ جو نفلی رکھنا چاہتا ہے تو یہ امام صاحب نے اس پر قیاس پیش کیا کہ جس وقت وہ نفلی روزہ کی نیت کرتا ہے تو پھر یہ فرض کی طرف سے ادائیگی ہوگی فرض ہوگا یہ نفل نہیں ہوگا اس مقام پر ہم نے جو اقسام بیان کی ہیں اب تک جوم شک کے لحاظ سے تو سب سے پہلے یہ کہ وہ رمضان کے روزہ کی نیت کرے تو یہ مکرو تاریمی ہے اور پھر یہ کہ کسی دوسرے واجب کی نیت کرے تو پھر وہ مکرو تنزیحی ہے اور جس وقت وہ نفلی روزہ کی نیت کرے تو یہ جائز ہے اور حدیث شریف کی حکم کے مطابق ہے اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اصل نیت کی اندر جو ہے وہ تردد کرے بہنی طور کے نیت یہ کرتا ہے کہ اگر وہ کل کا دن جو ہے وہ رمضان کا ہوا تو پھر تو میرا روزہ ہے اور اگر شابان کا ہوا تو روزہ نہیں ہے یہ پہلی قسموں سے جدا قسم ہے کہ اگر تو رمضان کا دن ہے کل پھر میرا روزہ ہے اور اگر کل رمضان کا دن نہیں ہے بلکہ شابان کا دن ہے یوم شک کے بارے میں یہ چوتھے قسم ہے کہ وہ اس طرح کیلیت کرتا ہے تو اس حالت میں وہ سائم نہیں قرار پائے گا وہ روزہ دار نہیں ہوگا یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اگر تو کل مجھے کھانا کھانے کو مل گیا تو پھر تو میرا روزہ نہیں ہے اور اگر نہ ملا تو پھر میرا روزہ ہے تو اس طرح کی صورتحال میں اگر جو سارا دن بھوکا بیٹا رہے تو روزہ نہیں بنے گا تو یہ جو اصل نیت کے اندر گڑ بڑا ہے اس بنیاد پر یہ چوتھی قسم جو ہے اس میں بھی یہ بھی یعنی دن سارا اس کا فضول گزرے گا اور اس کا روزہ قرار نہیں پائے گا پانچمہ یہ ہے کہ وہ پہلے یہ چوتھا یہ تھا کہ اصل نیت کے اندر تردد ہے اب یہ ہے کہ وصف نیت کے اندر وہ تردد رکھتا ہے وصف نیت یہ ہے کہ کہ اگر کل کا دن رمضان کا ہوا تو پھر میرا روزہ رمضان کا ہے اور اگر میرا اگر کل کا دن شابان کا ہوا تو پھر ایک دوسرا واجب میرا رہتا ہے پھر میں وہ رکھ لوں گا پھر میرا یہ وہ روزہ قرار پائے گا وصف کی اندر اس نے تردد رکھا ہوا ہے تو ایسی صورتحال مکروح ہوگی چھٹے نمبر پر وہ کہتا ہے کہ اگر یہ رمضان کا ہے رمضان کا دن ہوا تو پھر تو میرا رمضان کا روزہ ہے اور اگر یہ شابان کا دن ہے تو پھر میرا نفلی روزہ ہے تو ایسی صورت کے اندر بھی مکروح ہے تو ایک صورت یو تھی جو ہم نے جس کے لحاظ سے اپنے کلپ میں کہا اور اس پر بہت سے لوگوں نے عمل کیا اور وہ بھی اس احتیاط کے پیش نظر جو یعنی ایک صورتحال ہے کہ یوم شک میں خالص نفل کا روزہ رکھا جائے اور اس میں کسی طرح کا اسے کوئی تردد جو ہے وہ نہ ہو اور کہیں اس کی سوچ اور دھیان نہ جائے صرف نفل کا روزہ رکھے اس کے ساتھ چاند کا مسئلہ ہے بالخصوص جو صورتحال جس کا ہمیں سامنا ہوا اس موقع پر اس کی تھوڑی سی وضاحت جو ہے وہ مطلوب ہے اس میں کچھ لوگ فتاوہ رزویہ شریف کی ایک عبارت پیش کر رہے ہیں تو فتاوہ رزویہ شریف جو ہے اس میں جو کچھ لکھا ہے برحق لکھا ہے مگر یہ جو صورتحال ہماری ہے اس کا حکم فتاوہ رزویہ کی انہی لائنوں کی اگلے حصے میں موجود ہے یعنی جو لوگ لکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اس سے اگلے حصے میں ہماری صورتحال جو ہے اس کا تذکرہ موجود ہے یعنی یہ ایسا نہیں تھا کہ پورے ملک میں مطلع عبر عالود ہو یہ سارے جانتے ہیں پورے ملک میں مطلع عبر عالود نہیں تھا بعض شہر ایسے تھے کہ یہاں مطلع بلکل صاف تھا اور پھر باولپور کے لحاظ سے کل کے پروگرام میں بھی ایک ممبر فاضل ممبر روجت حلال کمیٹی جو ہے انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ وہاں مطلع عبر عالود نہیں تھا اور اس پر انہوں نے اپنی ساری گفتگو جو ہے وہ کی ہے اس صورتحال کے اندر جو فتاوہ رزویہ شریف کی عبارت ہے اس کا پہلا حصہ یہ سارا ایک ٹویٹ میں بھی میں نے پڑھا اور اس کے بعد کل ٹی وی کے پروگرام میں بھی پڑھ رہے تھے اس کے بعد جو ہے وہ جتنا لکھا پڑھا گیا اس کے بعد یہ ہے یہ مطلع صاف نہ ہو یہ حکم کیا کہ پھر ایک مسلمان آقل بالغ غیر فاسق کا مجرد بیان کافی ہے جب مطلع صاف نہ ہو چاند کی جگہ آگے دوسرا پہلو یعنی جو جس صورتحال پر انہیں ہمارا جو معاملہ ہے اور جس پر یہ مان کے بہت سے شہروں میں مطلع عبر عالود نہیں تھا اور اس قائل کے نزدیک باول پر میں بھی جس نے دیکھا وہاں بھی وہ مطلع عبر عالود نہیں تھا اس کا حکم آگے بیان ہو رہا ہے اچھا جی پہلا جو بیان ہوا کہ مطلع صاف نہ ہو مطلع اگر ویسا ایک شخص جنگل سے آیا یعنی اس مطلع صاف تھا شہر میں تو کسی کو نظر نہیں آیا تو کوئی بندہ جنگل میں تھا دور وہاں سے آیا یا بلند مکان پر تھا تو بھی ایک ہی کا بیان کافی ہو جائے گا ورنہ دیکھیں گے کہ وہاں کے مسلمان چاند دیکھنے میں کوشش رکھتے ہیں بکسرت لوگ متوجہ ہوتے ہیں یا قاہل ہیں دیکھنے کی پرواہ نہیں بے پروائی کی صورت میں کم سے کم دو درکار ہوں گے اگرچہ مستور الحال ہوں ورنہ ایک جماعت عظیم چاہیے یعنی مطلع صاف ہو اور لوگ بھی وہاں کے چاند دیکھنے کا شوق رکھتے ہوں ورنہ ایک جماعت عظیم چاہیے کہ اپنی آنکھ سے چاند دیکھنا بیان کرے جس کے بیان سے خوب غلبہ اعظان حاصل ہو جائے کہ ضرور چاند ہوا اب یہ جو صورتحال ہے یعنی ہمارا مسئلہ ان لفظوں میں ہے جس کے اندر یہ ذکر ہے کہ ورنہ ایک جماعت عظیم چاہیے کہ اپنی آنکھ سے چاند دیکھنا بیان کرے اب یہاں فقہ کی کتابوں کے اندر جو وضاحت ہے اس میں مثلاً جو مختصر قدوری کی شرع ہے اس کے اندر ہے اس کے تحت انہوں نے لکھا لئن تفرد بر رؤیات فی مثل حاض احالات یوہم الغلط بخلاف ما اذا کان غیم لئن نه قد ین شک الغیم ام موض الحلال فیت تفق للواحد نظر کہتے ہیں کہ جب متلا صاف ہو تو پھر اس صورت میں ایک بندہ گواہ دے یا دو بندے گواہ دیں اور دیکھنے والے سارے ہوں یعنی مسلمانوں کا علاقہ ہو اور ان کو شوق بھی ہو چاند دیکھنے کا اور دیکھ بھی رہے ہوں لیکن نظر صرف دو کو آئے تو ان لوگوں کی گواہی قبول نہیں ہوگی کس وجہ سے لئن تفرد بر رویت فی مثل حاض حالت یو ہم الغل تا یہ ثابت ہوگا کہ ان لوگوں کو غلطی لگ گئی ہے ان کو وام پڑا ہے اور اگر ہر طرف بادل چھائے ہوئے ہوں کہیں بھی متلا صاف نہ ہو وہاں یہ ہو بخلاف ما اذا کان غیم کہ جب بادل ہوں تو پھر کیا ہے لئنہ قد ینشق الغیم ام موض الحلال کیونکہ کبھی ایسا واقع ہو سکتا ہے کہ چاند کے جگہ سے بادل پھٹ جائے جہاں چاند ہے وہاں سے بادل پھٹ جائے اور دیکھنے والا مسلسل دیکھ رہا تھا تو اتفاقاً اس کی نظر پڑ گئی ہے اور باقی جو ہیں ان کو نظر نہیں آیا تو جب بادل کی صورتح حال ہو اس طرح تو پھر تو ایک یا دو جو ہیں ان کی بات مان لی جائے گی لیکن مطلعہ جو ہے وہ صاف ہو اور اس وقت ایک دو گواہی دے رہے ہوں اور باقی کوئی بھی گواہی نہ دے رہا ہو تو اب یہاں وہم کی غلطی کا امکان ہے اس واسطے ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی جب تک کہ وہاں ایک جماعت کسیرہ جو ہے وہ اس سلسلے میں گواہی نہ دے چاند کے ترو ہونے کے لحاظ سے اور چاند کے پائے جانے کے رحاظ سے جو رمضان کا چاند ہے چونکہ یہ عید کے چاند سے یہ چاند اگرچہ گھٹ شرائط سے ثابت ہو جاتا لیکن پھر بھی اس کے تحت یہ یہاں پر لکھا گیا ہمارے فقہا کی طرف سے اور اس میں مراقل فلا کے اندر جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ لئن المطلع متحد فی ذالك المحل کہ متلع متحد ہے کہ صرف یہ بندے ہی نہیں دیکھ رہے اس مطلع میں اور بندے بھی دیکھ رہے والموان منتفیت اور موان منتفی ہیں یعنی عبر نہیں ہے وَلَبْسَارُ سِلِيمَةٌ آنکھیں سب کی ٹھیک ہیں وَلْحِمَامُ فی طلب رؤیت الْحِلَالِ مستقیمت سب کی ہمت بھی ہے مستقیم کی ہم نے چاند دیکھنا ہے فَتَّفَرُّدُ فِي مِسْلِ حَازِل حَالَتِ يُوْحِمُ الْغَلَطَ ایسی حالت میں ایک دو کا نظر آئے تو یہ غلطی کا وَحَمْ ڈال فَوَاجَبَ تَوَقْقُفُ فِي رُؤْيَةِ الْقَلِيلِ تو یہاں تھوڑے یعنی ایک دو جو دیکھیں گے ان کے دیکھنے میں توقف کیا جائے گا یعنی ان کی گواہی پر اعلان نہیں کیا جائے گا ان کی گواہی پر توقف کیا جائے گا کب تک حَتَّى يَرَاهُ جَمُّ الْقِسِیرِ یہاں تک کہ جماعتِ کسیر دیکھ لے وہ جماعتِ کسیر جو ہے وہ گواہی دے تو پھر جو ہے اس کے بارے میں اعلان کیا جائے گا کہ چاند طلوع ہو گیا ہے تو اس بنیاد پر یعنی ایک تو پورے ملک کے اندر مطلع عبر آلود نہیں تھا اور پورے ملک کا ایک مطلع نہیں ہے بہتر میل میں مطلع بدل جاتا ہے تو جہاں کی یہ بات کر رہے ہیں وہاں خود یہ دعوے دار ہیں کہ وہاں مطلع عبر آلود نہیں تھا اس لیے کہتے ہیں چاند نظر آیا تو مطلع عبر آلود نہیں تھا تو اس صورتحال میں جماعتِ کسیر کا گواہی دینا ضروری ہے یعنی انہوں نے لکھا مراکل فرامے کہ ایک دو کے گواہی دینے پر انہیں جھوٹا نہیں کہا جائے گا وہ بے شک گواہی دے رہے ہیں دے رہے ہیں لیکن توقف کیا جائے گا اعلان کرنے میں اس کو ثابت کرنے میں کہ باقی سب پر لازم کرنا ہے تو اس سلسلے کے اندر جو ہے وہ جماعتِ کسیر کا پایا جانا جو ہے وہ ضروری ہے کہ اس صورتحال میں کہ جب مطلع عبر آلود نہیں ہے جس جگہ پر اور مطلع جہاں جہاں یعنی مسلسل پورے ملک میں بادل چھائے ہوئے ہوتے اور جہاں کی یہ بات کر رہے ہیں دیکھنے والے کا تو وہاں بھی بادل چھائے ہوئے ہوتے تو ایسی صورتحال میں پھر بھی کوئی گواہی دیتا کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو یہ جو الجہورت نیرہ واری عبارت ہے وہاں سے یہ پتا چلتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اب ایک کو نظر آ جائے باقی کو نہ آئے کہ وہ بادل تھے اور اچانک بادل ہٹا ہے اور یہ اس وقت اتفاقا وہاں دیکھ رہا تھا اور اسے نظر آ گیا اور پھر بادل اوپر آ گیا تو اس صورتحال میں ایسا ہو سکتا تو فتاوہ رضویہ شریف کی جو عبارت پیش کی جا رہی ہے اس عبارت سے تھوڑا سا آگے کا جو حصہ ہے وہ ہمارے صورت مسئلہ سے ریلیٹڈ ہے اور اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے یہاں پر فتاوہ الولوالجیہ اس کے اندر اس سلسلہ میں ظاہر الروایہ یہ ہے کہ ایک کی یا دو کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی بلکہ جماعت کسیرہ کا پائے جانا ضروری ہے کہ جو گواہی دیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ پھر اعلان کیا جائے ایسے ہی المحیط البرحانی جو ہے اس کے اندر یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ جس میں عبرالود ہونے کی صورت میں بندہ جو سہرا سے آیا یا اونچی جگہ سے اس صورت میں ایک یا دو کا بیان کرنا معتبر ہوگا مگر جس وقت مطلع عبرالود نہیں ہے اور اس میں پھر انہوں نے کہا کہ ضروری ہے یہ شرط بھی بطور خاص کہ ازا کانت سماو متغیمتن انما تقبل شہادت الواحد ازا فسارا کہ واحد کی تب شہادت قبول ہوگی عبرالود کی صورت میں بھی جب وہ اس کی پوری تفسیر کرے وَقَالَ رَيْتُ الْحِلَالَ خَارِجَ الْبَلْدَةِ فِي السَّارَائِ وَيَكُولُ رَيْتُ فِي الْبَلْدَةِ بَيْنَ الْخَلَلِ السَّحَابِ فِي وَقْتٍ يَدْخُلُ فِي السَّحَابِ سُمَا يَنْجَلِ یعنی یہ قائدہ بتائے یہ صورتحال کہ یا تو عام لوگ جہاں دیکھ رہے تھے اس سے ہٹ کر ایسی آبادی جو سہرا ہے یا اونچی جگہ ہے عام لوگوں کے دیکھنے کی جگہ سے اور پھر یعنی یوں بادل تھا اور یہ ہٹا اور اس طرح مجھے نظر آیا یہ ساری وضاحت جو ہے وہ کرے جبکہ یہاں ہم نے وہاں جو بھاولپر میں رابطہ کیا اور سہر وضاحت صاحب نے وہاں جا کر ساری صورتحال معلوم کی تو ایسی تفسیر انہیں میسر نہیں آئی یہ المحیط البرحانی کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے اب یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ہمارے ملک میں کافی دیر سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو سعودی عرب کے ساتھ نتھی کیا جائے اور ایک یہ نرہ ہے کہ پوری دنیا میں عید ایک دن ہونی چاہیے اس سے وحدت قائم ہوگی تو اس میں شریع طور پر قباحت ہے یعنی عالم اسلام میں جب وحدت تھی تو اس وقت شام میں چاند دیکھا گیا اور انہوں نے روزے رکھنے شروع کر دی اور مدینہ منورہ کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت قریب نے آ کر بیان کیا تو انہوں نے مدینہ منورہ کے اندر جو اب مدینہ منورہ کے حساب سے چاند نظر آیا اس کے مطابق سارے جو ہیں وہ احکام جاری کیے تو چونکہ سعودی عرب جو ہے اس کا محلے وقوع اور ہے ہمارا محلے وقوع اور ہے اور ہمیں اس کے ساتھ نتھی نہیں کیا جا سکتا یعنی یہ اتفاق ہو سکتا ہے کہ ایک ہی عید کسی موقع پر ہو لیکن یہ ضروری نہیں کہ جب بھی ان کی ہو ہماری بھی ہو شریع طور پر چونکہ جو چاند کی حرکات و سکنات ہیں اس کا اس میں دخل ہے اور شریعت نے اس کو ہمارے لیے دلیل بنایا اب زہر کے وقت کا داخل ہونا یہ ہماری زہر کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے سعودی عرب کی زہر ہماری زہر کے لیے کافی نہیں کہ چونکہ اب سعودی عرب میں زہر ہے تو ہم بھی زہر پڑیں سعودی عرب میں چونکہ اثر ہے تو ہم بھی اثر پڑیں تو ہم نماز پنجگانہ جو ہے اس کے لحاظ سے مختلف ہیں اور یہ تو اختلاف جو ہے وہ مزید زیادہ ہو جاتا ہے وقت کے لحاظ سے تو اس بنیاد پر یعنی یہ بات ہی سرے سے غلط ہے کہ جبکہ ہمارے کچھ فرقوں کے لوگ اپنے یہ ان کے ہاں جب وہ بیٹھتے ہیں تو یہ انہوں نے ادھار کھایا ہوا ہے کہ ہم نے کبھی نہ کبھی پاکستان کو سعودی عرب کے ساتھ نتی کرنا ہے وہ ایک فرقے کے مقصود لوگ اور اب اسی ایجنڈے پر وہ کام کر رہے ہیں مگر ہمارے بھولے والے جو ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں انہیں اس بات کی خبر نہیں کہ ہم اپنی عبادت خراب کیوں کریں وہ تو ادھر سے شاباش لیں گے اور ہم نے اللہ سے مقبولیت عبادت کا ثواب اس کے فضل سے اس کے امیدوار ہیں اور دوسرے اس میں ساتھ روافظ ہیں روافظ کا بھی اس بارے میں انہیں بھی کوئی پریشانی نہیں ان کا اپنی فقہ کے مطابق جو ہے ان کا مسئلہ بھی کلیر ہے چونکہ یہ جو اختلاف مذاہب لکھا گیا ہے اینی میں اس میں لکھا ہے کہ یہ جو یوم شک ہے روافظ کا نظیم کہ اس کا حکم کیا ہے کہا ہے روافظ یاجبو سوموہو ان کے نزدیک تو یوم شک کا روزہ ویسے ہی واجب ہے یعنی جو روزہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ مکرو تحریمی ہے اگر رمضان کا رکھیں ان کے نزدیک رکھنا واجب ہے لہذا ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ان کی فقہ کے لحاظ سے کوئی ان کا تو کام ہو رہا ہے کہ روزہ رکھنا واجب تھا لہذا رویت حلال نے اعلان کر دیا تو روزہ رکھا گیا ہمارے نزدیک رکھنا مکرو تحریمی ہے کہ جب شریع ثبوت نہیں پائے گئے اور جو دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر دوسرے نجد کی سوچ والے وہ ویسے چاہتے ہیں کہ ہم اپنے جو بڑے ہیں ان کے ذات مل رہے ہیں تو اس بنیاد پر ہمارے لوگوں کو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پیش نظر رکھنی چاہیں باقی عوام کے لحاظ سے ہم نے اپنے سیمینار کا سلسلہ تھا رویت حلال سیمینار اس میں بھی وضاحت کی لیکن لوگ کچھ گھٹی میں پائی جانے والی دلیلیں ہیں ان سے باز نہیں آتے وہ ہمیشہ سامنے رکھتے ہیں مثلا چاند جو ہے وہ تیس کو نظر نہ آئے اور تیس کو جب نظر آئے تو اگر وہ چاند موٹا ہو تو اسی کو دلیل بنا لیتے ہیں کہ یہ پھر آج دوسری کا ہے اگر وہ زیادہ دیر تک رہے نسبتا تو پھر بھی کہتے ہیں یہ دوسری کا اگر وہ زیادہ روشن ہو تو پھر بھی کہتے ہیں دوسری کا اگر وہ کچھ اونچا ہو تو پھر بھی کہتے ہیں دوسری کا حالانکہ سائنس میں بھی علم فلقیات میں بھی اور شریعت میں بھی تینوں میں یہ چاند کا موٹا ہونا اونچا ہونا زیادہ روشن ہونا کچھ دیر زیادہ رہنا ان تینوں میں کسی کے نزدیک بھی یہ چاند کی دوسری کی دلیل نہیں ہے کہ یہ چاند دوسری کا تھا تو اس لیے ایسا ہوا ایسا ہرگز نہیں ہے سائنس بھی اس کو نہیں مانتی اور فلکیات بھی اس کو نہیں مانتے اصل میں یعنی یہ ہے کہ مثال کے طور پر انتیس یہ چاند کی ولادت ہے چاند کی ولادت یعنی کران شمس و قمر کے بعد کم از کم بیس گھنٹے گزرنے چاہیے کہ وہ چاند پھر نظر آئے اس سے پہلے کیونکہ سورج کی شوائیں زیادہ تیز ہوتی ہیں وہ زیادہ قریب ہوتا ہے تو نظر نہیں آتا اتنے گھنٹے گزر گئے ہوں تو پھر چاند اس قابل ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ نظر آجے پھر آگے موسم کے حالات اور جغرافیائی طور پر کچھ چیزیں مزید اس پہ اثر انداز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ بیس گھنٹے کا جو وقفہ ہے یہ تیس تک بھی جا سکتا ہے کہ تب چاند نظر آئے اب مثال کے طور پر انتیس کی تاریخ تھی چاند نظر آنے کی اور چاند کی ولادت کے بعد بیس گھنٹے گزر چکے تھے مگر چاند نظر نہیں آیا اب چاند جس وقت نظر نہیں آیا تو اگلی شام تک تو اور چوبیس گھنٹے چاند کو مل گیا اب چاند من گیا چوالیس گھنٹے کا بیس گھنٹے پہلے تھے اور چوبیس گھنٹے اور مل گیا پہلے جس وقت انتیس کو پورے ملک میں مثال کے طور پر جب چاند نظر نہیں آیا تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ چاند ہے ہی نہیں گئی چاند اس وقت بھی تھا لیکن نظر نہیں آیا اس وقت تھا ابھی بیس گھنٹے کا اگلے دن چاند بن گیا چوالیس گھنٹے کا اور اب چاند نظر آ گیا ہے پہلے کسی کو نظر نہیں آیا اب جس وقت نظر آیا ہے تو یہ جو موٹا ہے یہ جو زیادہ دیر تک رہے گا یہ جو زیادہ روشن ہے یہ جو کچھ اونچا ہے زیادہ اس میں دخل یہ مزید جو اس کو چوبیس گھنٹے مل گئے اس کا ہے وہ یعنی چاند شمار پہلی کا ہوگا کہ یکم ہے یہی چاند اگر مثال کے طور پر اس کو بائیس گھنٹے ہوئے ہوئے ہوتے ولادت کے بعد اور مغرب کا ٹائم آ جاتا اور چاند نظر آ جاتا تو اب یہ چاند ہونا تھا یکم نظر آ گیا ہے لیکن اس نے بریک ہونا تھا چونکہ ہے ہی سارا بائیس گھنٹوں تو کبھی نظر آتا ہے بائیس گھنٹے کا چاند کبھی نظر آتا ہے چوالیس گھنٹے کا چاند اب شریعت نے یا سائز نے اس کے یکم دونے کا اعتبار کرنا نظر آنے پر اور ادھر چھوٹے بٹے کا جو مدار ہے وہ اس کی عمر پر ہے کہ اس کے گھنٹے کتنے زیادہ گزر گئے ہیں تو اس بنیاد پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چاند وہ تیس پہ نظر آتا ہے ہوتا یکم کئی ہے لیکن چونکہ اس کی عمر زیادہ ہو چکی ہے اس بنیاد پر وہ موٹا ہے اس بنیاد پر وہ زیادہ روشن ہے اس بنیاد پر زیادہ اونچا ہے یا زیادہ دیر موجود رہا ہے تو یہ جو چاند کی جسامت ہے اس کا دخل پہلی دوسری کے ساتھ کوئی نہیں اس کا دخل اس کی عمر کے لحاظ سے ہے کہ ولادت سے گھنٹے کتنے گزر گئے ہیں پہلی دوسری کا جو تعلق ہے وہ دیکھنے کے لحاظ سے ہے جس دن وہ نظر آیا ہے وہ اس دن کا چاند شمار ہوگا اگر نظر وہ پہلی کو آ جاتا ہے تو پہلی کا ایک ہاں موٹا ہے ایک ہاں چھوٹا ہے دوسری کو آ جا ہے تو یعنی جس دن وہ لوگ دوسری سمجھے ہوئے ہیں وہ پہلی کہی ہے مطلب یہ لفظ بولو کہ انہتیس کو آ جائے یا تیس کو نہ آ جائے تو جس دن وہ نظر آئے اس دن کا وہ چاند ہے وہ اس کی پہلی تاریخ ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی عمر اس کی جو ہے وہ بیس گھنٹے ہوگی کبھی پینتیس گھنٹے ہوگی کبھی چالیس گھنٹے ہوگی کبھی اس سے بھی زیادہ ہوگی تو اس عمر کی بنیاد پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا عمر پر کہ وہ موٹا ہے یا اس کی صورتحال کیا ہے باقی اس میں یہ احادیث بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ موج میں عوست میں یہ حدیث شریف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی علامتیں بیان کی ہیں حدیث نمبر چھے ہزار آٹھ سو چون سٹھ آن ابی حریرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کی علامتوں سے ہے چاند کا موٹا ہونا کہ جسامت میں چاند بڑے نظر آنا شروع ہو جائیں حلال بعد والا چاند جس دن تلو ہو اس دن چاند کے سائز کا بڑا ہو جانا یہ قیامت کی علامات میں سے ہے یعنی قرب قیامت کی دلیل ہیں جو اصغر علامات ہیں یعنی کہ کال آنے والی یا قیامت مطلب ہے جس طرح اور کئی قیامت کی سغرہ علامات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہاں تک حتی یرل حلالو لیلتی حالانکہ پہلی کا چاند تلو ہوگا فیقالو ہوا لیلتین لوگ کہیں گے یہ دوسری کا چاند ہے تو یہ تو خبریں سرکار پہلے دے چکے ہیں فیقالو لیلتین کہا جے جائے گا اب کہنے والوں نے بھی یہ کہنے ہی ہے فیقالو لیلتین کہ یہ تو دوسری کا چاند ہے لیکن سرکار فرماتے ہیں وہ چاند پہلی کہی ہوگا مگر قرب قیامت کی بنیاد پر جو ہے انتفاق اس کا سائز جو ہے وہ بڑا نظر آئے گا ایسے ہی امام بخاری کی جو تاریخ القبیر ہے اس کے اندر بھی یہ ذکر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ تم چاند کو دیکھو گے کہ اور کہو گے کہ یہ آج تو دوسری رات کا ہے دوسری تاریخ کا ہے لیکن وہ ہوگا وہ یکم کا چاند تو اس طرح یہ جو غلط فامی لوگوں میں اس موقع پر بھی پھیلائی جا رہی ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں پہلے تو ہمیں اتمنان نہیں تھا لیکن چاند دیکھ ہمیں اتمنان ہے کہ یہ اعلان صحیح ہوا ہے تو چاند نہیں بتاتا کہ اعلان صحیح ہوا ہے یا غلط ہوا ہے چاند اسی رات کا یعنی یکم کا ہے اس کا سائز موٹا ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے نہ سائنس کے لحاظ سے نہ فلکیات کے لحاظ سے اور نہ ہی شریعت کے لحاظ سے ایک معاملہ اس میں یہ بھی ہے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اگر غلط کیا ہے تو یہ ان کی گور گردن ہے ہمیں تو اس پر عمل کرنا چاہیے تو اس سلسلہ میں عمر بالمعروف اور نہ ہی ان المنکر کے جو تقاضے ہیں اور جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے کی جو فضیلت ہے اور شریعت میں جو حکم ہے تو وہ تو سارے باپ مسدود ہو جائیں گے کیونکہ حکومت کر رہی ہے اب وہ حکومت ہے وہ شراب کو جائز قرار دے دے تو کر دے ہم کیا کر سکتے ہیں تو یہ ہمیں تو حکم ہے کہ ہم کہیں کہ یہ غلط کر رہے ہو غلط کو غلط کہیں اور ان کو مجبور کریں کہ وہ کام صحیح کریں اور پھر اس میں کچھ فتاوہ لوگ اس زمانے کے بھی پیش کرتے ہیں جب برسغیر میں راج تھا انگریز کا تو اس وقت تو جد و جود تھی کہ وہ راج ختم ہو اور مسلمانوں کا راج آئے اب تو وہ راج ختم ہے اب تو یہ ملک لیے ہی اسلام کے لیے ہے اور یہاں بر بھی کالی راتوں کو اجازت دینی ہے اس بر کے وہ جانے اور ہمارا اس میں کیا ہے تو پھر تو یہ پاکستان حاصل کرنے کا جو مقصد تھا وہ سارا فوت ہو جائے گا اب سامراج کے اہد اور انگریز کے زمانے کے جو فتوے ہیں وہ تو تھا کہ راج انگریز کا ہے اب وہ رما بیچارے کیا کریں پھر بھی کوشش کر رہے تھے سولیوں پہ چڑ رہے تھے لیکن اب اس سے ہٹ کے اب تو یہ اسلام کے لیے ملک حاصل کیا گیا اب یہاں وہ فتوے پرانے نافذ کر کے پھر اس ملک کی جو بیس لاک شہدوں کی قربانیاں ہیں ان کے ہوتے ہوئے بھی اس کو انگریز کے راج کے ساتھ ہی تشبیح دی جائے تو یہ ایک بڑی زیادتی ہوگی اور یہ فقاحت کی نفی ہے ان فتوہ کو آج وہ اسی انداز میں آج کی حکمرانوں کے لحاظ سے استعمال کرنا کہ ان کی اصلاح تو ہم پہ ضروری ہے اور ہم خود ہی یہ حکمران چنتے ہیں اور ان کو بناتے ہیں اور ہمی میں سے مدارس کے موتمم اور علماء انہی کمیٹیوں میں جا کے بیٹے ہوئے ہیں یہ کوئی ویلیم پختال یا کوئی ادھر سے دونی سارے آئے ہوئے یہ تو ہمارے ممبروں محراب سے جانے والے ہیں تو اگر ان کو ہم مسئلہ نہیں سمجھائیں گے اور کہیں گے کہ گور گردن ان کی ہے تو یہ سوچنا چاہیے کہ ان سے ہمدردی پھر ہماری کیا ہے ان کی آخرت کی فکر ہے ہمیں جو ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ آج سمجھ جاؤ آج سوچ لو اور اس کے یہ کہ جاؤ ان کو جہنم میں جانے دو مرن کا پنجدن جان تو یہ ان سے ہمدردی نہیں ہے ان کی گور گردن کہہ کر ان پہ چھوڑ دینا اس میں پھر ہمارا بھی حیثہ ہوگا کہ ہم اسی معاشرے میں زندہ ہیں اور ہم پھر کیوں چپتے ہمیں ہمارے لیے پھر قیامت کے دن ایک الادہ یہ کوئسٹن ہوگا ہمارے سوالات کے لحاظ سے تو اس بنیاد پر یہ ساری چیزیں پیش نظر ہیں جس کے لیے یہ مسئلہ ہم نے بیان کیا اور اس پر ملک کے بڑے بڑے اہم مفتیانِ کرام ہم جیسے جن کے پاس پڑے ہیں جن کے پاس سیکھا ہے وہ بھی اسی موقف پر ہیں کہ جو موقف ہم نے پیش کیا ہے اللہ کے فضل سے اگر ضرورت پڑی تو وہ مفتیانِ کرام بھی انشاءاللہ منظر عام پر آ جائیں گے اور اس موقف کو پیش کریں گے اب یہ ہے کہ اگلے چاند کے لحاظ سے حکومت کوئی خرمستی نہ کرے اور نہ ہی یہ کمیٹری کوئی اس طرح کی صورتحال بناے بلکہ اس سلسلہ کے اندر اتفاقِ رائے قائم کی جائے اور یہ کیوں اس وقت جب بیٹھے ہوتے ہیں تو سمم بکم بن کے بیٹھتے ہیں وہاں اس وقت رابطے کریں علماء کے ساتھ مشورہ کریں پوچھیں اور ڈھونڈیں اور سارے تقاضے پورے کریں اور اس کے بعد پھر یعنی پندرہ بیس منٹ ہوتے ہیں سارے چاند کے نظر آنے کے اور یہ گیارہ بجے تک جو ہیں وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں یعنی وہ جو تحقیق کرنی ہوتی ہے وہ تحقیق بھی آج بہت جلد ہو سکتی ہے گھنٹا چلو زیادہ سے زیادہ لگا لیں لیکن اتنی دیر تک جس میں پھر جا کے سارے لوگوں کے لیے مسائل بنتے ہیں تو یہ نظر احسانی کرنی چاہیے رویت حلال کو اپنے حال پر اور سارے امت مسلمہ جو پاکستان کی اسلامیان ہیں ان کے اندر تشویش پیدا نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی